گھروں میں گیس پریشر کم، ایل پی جی مہنگی شہریوں کی زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی حکومت 115 روپے کے سرکاری ریٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام مارکٹ میں ایل پی جی 150-160 روپے فکلوں فروغت ہونے لگی مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز ایکیومتنی سے ایکیومتنی بتائیے اس بارے میں جی مہنگائی کی ستائی عوام کو ایل پی جی گیس کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ تاحال کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے اگر گھروں میں گیس پریشر کی بات کی جائے تو گھروں میں گیس پریشر انتہائی کم ہے جس کے باعث ایل پی جی کی جو طلب ہے اس میں اضافہ ہو گیا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے ایل پی جی کی بلیک مارکٹنگ میں فروغ جو ہے وہ جاری ہے سرکاری نرخنا میں ایل پی جی کے جو ہیں وہ 115 روپے فی کلو ہے لیکن شہر لاہور میں 115 روپے فی کلو کہیں پہ دستیاف نہیں ہے 150 اور 170 روپے فی کلو ایل پی جی جو ہے وہ دکانوں پر شہریوں کو فروغ کی جاری ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا ہم تو یہی سر ہم دکانداروں سے لڑتے ہیں ہم سواری سے جب کرایا مانگتے ہیں ہمیں کرایا نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے دیں ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی مہنگی گیس لے رہے ہیں ہم سے لڑتے ہیں سواری ہم ان سے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں یہ پیچھے سے اتنی مہنگی ہے یہاں پہ جو ہے دکاندار ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی اس ٹیم پہ چھ ہزار کا ہمیں سلینڈر دے دیں تو ہم یہ اس ریٹ پہ جو 150 کے بیج رہے چھے سٹھ سو کے ہم بیج رہے اصل میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو اوپر سے ہاتھ ڈالیں کیونکہ نیچے مزدور تفقے کے لوگ یہ سارا گریلوں ساری پین کی ہے اور رشکر ریور یہ سارا مزدور اور کمزور تفقے کے استعمال میں ان کی روزی روٹی چھینی جا رہی ہے شہر لاہور میں الپی جی کی طلب میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے جس کے بعد مصنوعی قلت پیدا کر کے الپی جی کی بلیک میں فرو جو ہے وہ شہر لاہور میں جاری ہے اور ایک سو پندرہ روپے فی کلو کے حساب سے لاہور میں کسی دکان پر بھی الپی جی دستیاب نہیں